اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مدر ناظرین امید ہیں افضلات کرواتے ہیں سونگے کافی اچھے ہوں گے دوستو ایک بھائی کا سوال ہے کہ کیا دلہن کو سندور دینا ضروری ہے کیا اس کے بغیر شادی صحیح نہیں بہتی ہے یہ ان کا سوال ہے اس لیے کہ ابھی یہ دیکھا جاتا ہے اور بعض جگہوں پر یہ رواج ہے کہ نکاح کے بعد دلہے کو تو دلہن والے دھر کے اندر لے کر جاتے ہیں اور وہاں پر دلہ سے وہ سندور وغیرہ دلواتے ہیں اور جہاں پر لوگ اگر سندور وغیرہ نہیں دیتے ہیں دلہ سندور نہیں دیتا ہے تو یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ شادی ہوئی ہی نہیں یہی وجہ ہے کہ بہت ساری عورتیں اللہ چلی کرنے لگتی ہیں کہ سندور وغیرہ دینا ضروری ہے بغیر سندور وغیرہ دیئے ہوئے شادی صحیح نہیں دیتا تو کیا واقعی میں ایسا ہے کہ اگر کوئی دلہ جو ہے اپنے دلہن کو جو سندور وغیرہ اگر نہیں دے گا تو شادی صحیح نہیں ہوگی کیا نکاح کے بعد سندور وغیرہ دینا ضروری ہے یا صرف نکاحی سے کام چل جائے گا نکاحی سے شادی صحیح اور صالح ہوتی ہے انشاءاللہ اس ویڈیو میں مکمل طریقے سے میں آپ کو بتاؤں گا کہ سندور دینے سے شادی ہوتی ہے یا بغیر دیئے بھی کام چل جاتا ہے کب دینا ضروری ہے کب دینا ضروری نہیں ہے انشاءاللہ بات کروں گا لیکن اس سے پہلے آپ ذرا سے اچھو کی گزائریش ہے کہ آپ ہمارے چینل کے پہلے مرتبہ تشکلہ رہے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ویڈیو کی نوٹیفیکشن سب سے پہلے آپ تک ہو سکے اور اگر اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائپ کومنٹ رکھ میں زیادہ سے زیادہ دوستوں تک شیئر کریں اور اگر کوئی مسئلہ آپ کے ذہن میں خرکتا رہا ہو تو آپ کومنٹ رکھ میں سوال کریں انشاءاللہ میں جواب دینے بھی کوشش کروں گا تو دوستوں میں آپ کو بتا دوں کہ جہاں بھی یہ رواز ہے کہ نکاح کے بعد وہ لوگ دلہے کو دلہن والے جو ہیں وہ گھر میں لے کر جاتے ہیں اور وہ دلہن کو سندور دلواتے ہیں دلہا سے تو یاد رکھیں کہ یہ غیر مسلموں کا طریقہ ہے میرے بھائی جی ہاں یعنی سندور وغیرہ دلوانا اور یہ تصور کرنا کہ جب تک اگر دلہا جو ہے وہ دلہن کو سندور نہ دے گا اس وقت تک صحیح شادی نہیں ہوگی میرے بھائی یہ ہندووں کا طریقہ ہے مسلمانوں کا طریقہ یہ نہیں اس لئے کہ وہی لوگ جو ہے وہ سندور وغیرہ دلواتے ہیں جب تک وہ لوگ سندور نہیں دیتے ہیں تب تک ان کے نزدیک شادی نہیں ہوتی ہے میرے بھائی ہمارے نزدیک تو یاد نکاح پڑھ لیا یہ کافی ہے نکاح خانی ہوئی یعنی جب وہ قبول ہوا شادی صحیح ہو گئی شادی مکمل ہو گئی اب مزید کوئی چیز کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو یہ جہاں پہ رواز ہے کہ مسلموں میں جو ہے لوگ دلہ کو اندر لے کر جاتے ہیں اور جو ہے سندور وغیرہ دلواتے ہیں تو میرے بھائی یہ جائز اور دروس نہیں ہے جہاں پہ لوگ اس طرح سے کرتے ہیں بولو غیر مسلموں کے شعار کو طریقے کو وہ لوگ اپنائے ہوئے ہیں اور پیارے مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم اشارت فرماتے ہیں کہ من تشبہ بے قومین فہوا منہم جو جس قوم کی مشابت اختیار کرتا ہے وہ اسی میں سے ہو جاتا میرے بھائی تو یاد رکھیں کہ ہم غیر مسلموں کے طریقے کو اپنائیں شادی دیا جیسے محافل میں میرے بھائی یہ مسلمانوں کے لئے زیب نہیں دیتا ہے تو میرے بھائی جنہوں نے بھی یہ سوال کیا ان کا سوال بہت اچھا تھا اور وہ یہ سن لیں کہ آپ کے یہاں یا اور بھی دیگر جگہوں پر یہ جو رواز ہے یہ رواز بالکل غلط ہے سندور وغیرہ دینے کی بالکل ضرورت نہیں ہے سندور وغیرہ دینا ان ساری چیزوں کو اپنانا میرے بھائی یہ ہندووں کا طریقہ ہے یہ ہندو لوگ کرتے ہیں ان کے ہاں تو نکاح خانی وغیرہ ہوتا نہیں ہے وہ سندور دیتے ہیں اور سندوری کے ذریعے ان کے ہاں شادی دیا ہوا کرتی ہے تو جہاں بھی یہ رواز ہے مسلموں کے درمیان تو میرے بھائی یاد رکھیں کہ یہ ہندووں کا طریقہ ہے غیر مسلموں کا طریقہ ہے ہمارا طریقہ ہمارا شعار بالکل یہ نہیں ہے اور یاد رکھیں کہ بالکل شریعت اجازت نہیں دیتی ہے کہ آپ سندور وغیرہ دلہ سے دلوائیں بالکل شریعت اجازت نہیں دیتی ہے آپ نہیں دلوا سکتے ہیں اور دلوانے کی ضرورت بھی نہیں ہے اور جو بندہ اگر دلواتا میرے بھائی تو یاد رکھیں تو وہ ناجائز کام کرتا ہے تو ناجائز کام کرنے کی وجہ سے بہن نحراب ہوتا ہے تو یاد رکھیں کہ جہاں بھی اگر یہ رواز ہو تو اس رواز کو آپ چھوڑ appropriate اور خصوصیت کے ساتھ میں نوجوان بھائیوں سے بزارش کر رہا ہوں کہ جب آپ کی شادی ہو تو اگر آپ کی یہاں اس طرح کی رواز ہو دلہن والے اگر آپ کو لیتر جائیں اندر اور وہ کہیں کہ آپ سندر وغیرہ دیں میرے بھائی تو آپ سندر وغیرہ ہرگی رہز ہرگز نہ دیں دوستوں امید ہے کہ یہ باتیں آپ کو سمجھ لیائی ہوگی اگر یہ باتیں سمجھ نہیں ہوگی تو اپنے زیادہ سے زیادہ دوستوں تک شر کریں اگر زیادہ سے زیادہ دنوستوں تک شر کریں اسلام علیکم بھائی کرا بھائی